رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشکت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مجبر درود پاک پڑھنا بروز قیامت پل سرات کی تاریکی میں نور ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دے دے تو میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے اسی شخص کے لیے ہے جو میرے گھرانے سے محبت رکھنے والا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کے چار شعبے ہیں ان میں بلند ترین اور سب سے آلہ شعبہ لا الہہ الا اللہ اور سب سے آدنا شعبہ راستے میں تکلیف دے چیز کو ہٹانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کی بہترین خوراک وہ ہے جو وہ اپنی محنت سے کما کر کھائے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام بابِ ریان ہے اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی مسئبت پہنچے تو وہ میری مسئبت یاد کر لے کیونکہ یہ سب سے بڑی مسئبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار باتیں انبیاء و رسل کی سنت میں سے ہیں ہایا کرنا اتر لگانا مسواد کرنا اور نکاح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی نہ حق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہٹ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مبارک ہے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مسافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے آپس میں مسافحہ کیا کرو اس سے کینا دور ہوگا سلام میں پہل کرنے والا غرور و تقبر سے پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو جماہی آئے تو اپنا ہاتھ موں پر رکھ لے کیونکہ شیطان موں میں گھس جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی